اعوذ باللہ من الشیطان العین بجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْعَرْضِ لَيْخُرِجُونَكَ مِنْهَا وَإِذًا لَيَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اللہم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکِ اسرہ جو قرآنِ مجید کا سیونٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر سیونٹین سکس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قریب تھا کہ وہ لوگ آپ صل اللہ علیہ وسلم کے قدم اس سے زمین سے انکھار دیں اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے باہر نکال دیں مگر اس صورت میں آپ صل اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ خود بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھائے سکتے تفسیر نمونہ میں اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ مشکین نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کو پہلے مکہ سے نکالنا چاہا پھر سوچا کہ اس طرح ان کا یہ پیغام عام ہو جائے گا اس لئے قتل کا پروگام بنایا مگر حضور صل اللہ علیہ وسلم علیہ متضا علیہ السلام کو اپنے بستر پر چلا کر مدینہ چلے گئے تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ رسول صل اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تم کو مکہ سے نکال بھی دیں گے تو تمہارے نکالنے کے بعد خود بھی بہت کم مدت باقی رہیں گے یعنی بہت جلد ان لوگوں کا تیا پانچہ ہو جائے گا تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے والے ایک ہی سال کے بعد غزوہ بدر میں قتل کر دی گئے اس آیت میں ان مشکلات کی طرف اشارہ کیا ہے جو مکہ کی دس سالہ زندگی میں حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے رفاہ مکہ ظلم پر ظلم دھا رہے تھے کہ حضور صل اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دینا بند کر دیں شرک سے مسالحت کر لیں فریب لالج دھمکیاں جھوٹے پروپیگنڈوں کا طوفان ہر قسم کا ظلم و ستم معاشی دبا و مقاتیہ سب کچھ جتن کر ڈالے مگر حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم اپنے راستے سے نہ ہٹے آیت کے نتائج تفسیر نمونہ نے یہ لکھے کہ اے رسول صل اللہ علیہ وسلم اگر آپ حق و حق جان کر ان سے سمجھوتا کر لیتے تو یہ قوم ضرور آپ سے خوش ہو جاتی ہے مگر خدا کا غضب آپ پر بھڑک اٹھتا نمبر دو خوا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو وہ صرف اپنے بلبوتے پر باطل کے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ سراسر اللہ کا بخشا ہوا سب وہ ثبات تھا جس کی وجہ سے کوئی انسان مسلم جناب رسول خدا صل اللہ علیہ وسلم صداقت کے موقف پر پہاڑ کی طرح جمع رہے کوئی سیلاب بلا آپ صل اللہ علیہ وسلم کو بال کے برابر بھی نہ ہٹا سکا نمبر تی پھر یہ پیشگوئی جو اس وقت صف ایک دھمکی تھی مگر گیارہ سال کے بعد حرف بحرف سچی ثابت ہو گئی شیخ علیہ السلام عثمانی نے اپنی تفسیر میں عیسائیت کی ذہر میں لکھا کہ وہ کفار مکہ کے ظلم الستم کے سبب حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے حجرت کرنی پڑی مگر آپ صل اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی ڈیڑھ سال کے بعد مکہ کے بڑے بڑے صداروں کی لاشیں بدر کے میدان میں ظلت و خواری کے سبب تڑپ رہی تھی پھر پانچ سال کے بعد ہی حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کا مکہ پر قبضہ ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد تو سارے عرب میں رسول صل اللہ علیہ وسلم کا کوئی ظرہر بظاہر مخالف باقی نہ رہا تفسیر انوار و نجف میں لا ی البسون یعنی یہ لکھا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ صل اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے جنانچہ کفار نے آپ صل اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا اور انجام یہ ہوا کہ دو سال کے اندر اندر جنگ بدر میں عذاب خداوندی میں گرفتار ہو گئے اور مکہ میں رہنا ان کو نصیب نہ ہو سکا جو حضور صل اللہ علیہ وسلم کو نکالنے میں پیش پیش تھے ہماری گفتگو گواہی کے آداب کے سسلے میں آگے بڑھ رہی ہے کنزل و مال میں لکھا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک گواہی نہ دو جب تک کہ وہ سورج کی مانن تمہارے لئے روشن نہ ہو جائے ابن عباس سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ کسی عمر کے بارے میں اس وقت تک گواہی نہ دو جب تک کہ وہ سورج کی روشنی کی مانن تمہارے لئے روشن نہ ہو جائے رسول خدا صل اللہ علیہ وسلم سے گواہی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سورج کو دیکھا ہے اسی طرح گواہی دو یا اسے اتا کر دو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ